دوستو اگر آپ بھی کیل راہل کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور جمبامے کے بیچ ونڈے سریز شروع ہونے والی ہے اور اس سریز سے پہلے بہت ہی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے کیل راہل اور شوپنگل نے تو کیری بی آئی گیندبازوں کے پر خرچے اڑا کے رکھ دیئے تھے ان دونوں ہی بلے بازوں کے توفانی بلے بازی سے ٹیم انڈیا ویسٹرڈیز کے خلاف سریز میں جیت درج کر چکی ہے لیکن جمبامبے کے خلاف کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اور جمبامبے کے خلاف ونڈے سریز کے لیے کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے یہ سب تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے ہی والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شکر دھون کیل راہل اور روحیت شرمہ میں سے خطرناک سلامی بلے باز آپ کی سے مانتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارتی ٹیم ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیز کی تیاری میں ابھی سے لگ چکی ہے جہاں ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیز سے پہلے بھارتی ٹیم کا یوار کھلاریوں کو شامل کرنے کے چکر میں ہے ایسے میں بھارتی ٹیم بڑے بدلاؤ کر رہی ہے جہاں بھارتی ٹیم کے سینئر کھلاریوں کو ٹیم سے باہر کیا جا رہا ہے لیکن حال ہی میں ویسٹنڈیز کے خلاف ونڈے سریز میں ٹیم زیرو سے ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کا منوبل بھی ساتھویں آسمان پر ہے لیکن اب جمبامبے کے خلاف بھارتی ٹیم تین میچوں کی ونڈے سریز کھیلنے والی ہے جس کی کپتانی ایک بار پھر سے شکر دھون کو دی گئی تھی لیکن آتے آتے کھیل راہل کو کپتانی دے دی گئی ہے اور یہ سریز جمبامبے کی دھرتی پر 18 اگست سے کھیلا جائے گا تو دوستوں بھارت اور جمبامبے کی ٹیم کا سامنا جب ہوگا تو قرارہ گھماسان دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ بھارتی سینئر ٹیم کی جگہ یوگا ٹیم یہاں پر کھیل رہی ہے جو کافی زیادہ پتتبہ شالی ہیں لیکن جمبامبے کی ٹیم بھی کم نہیں ہے اور جمبامبے کی ٹیم کے خلاف بھارت کا ریکارڈ بھی شاندار ہے جہاں بھارت اور جمبامبے نے مل کر 63 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں جہاں بھارت نے 51 مقابلوں میں ایک طرفہ جیت حاصل کر لی ہے تو وہیں دس مقابلوں میں جمبامبے کی ٹیم کے ہاتھوں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں دو مقابلے رد بھی ہوئے ہیں اور جمبامبے کی دھرتی پر بھارت اور جمبامبے کا سامنا 23 بار ہوا ہے جہاں بھارتی ٹیم نے جمبامبی کی دھرتی پر اپنا تہل کا مچایا ہے اور بھارتی ٹیم نے 19 بار جیت حاصل کی ہے تو وہیں 3 بار ہار کا سامنا بھی بھارتی ٹیم کو کرنا پڑا ہے ایسے میں یہ سریز بہت زیادہ یادگار ہونے والی ہے تو وہیں بات کریں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کی تو بھارت کی طرف سے سلامی چوڑی کے روپ میں کپتان کیل راہل اور شکر دھون کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جس میں شکر دھون نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بھارتی ٹیم کو سبردست شروعات دلاتے ہوئے جیت دلائی تھی اور کیل راہل واپسی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اس کے بعد مدھکرم میں بھارتی ٹیم کی طرف سے دیپک ہڈڈا راہل ترپاٹھی اور سنجو سیمسن کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جس میں راہل ترپاٹھی اپنا ڈیبیو کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور اس کے علاوہ آل راونڈر کے روپ میں واشنگٹن سندر اکشار پٹیل دکھائی دیں گے تو وہیں گیندبازی کی بات کریں تو کل دیپ یادو آوش خان محمد سراج اور دیپک چاہر کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اسی پلائنگ 11 کے ساتھ جمبامبے کے خلاف بھارت اتر سکتی ہے تو وہیں بھارت اور جمبامبے کے بیچ تین میچوں کی ونڈر سریز کا پہلا مقابلہ 18 اگست سے جمبامبے کی دھرتی پر ہرارے سٹیڈیم میں ہوگا تو وہیں اس کا پرسار اڑ آپ ٹی وی پر سونی سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں اس کی اونلائن سٹیمینگ کے لیے آپ کو سونی لی ویب ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کا سبسکرپشن بھی لینا ہوگا اور یہ مقابلہ آپ بینہ کسی بادہ کے ساتھ اونلائن اور آف لائن بڑے ہی مزیدار طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم جمبامبے کو وانڈری سریز میں ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرپ کرنا بلکل نہ بھولیں